شبہ کا زالہ کچھ یوں آیا ہے کہ ایک اہل حدیث سکولر نے کہا ہے کہ تم ہنفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک تو پہنچ ہی گئے ہو اگر ستر سال اور آگے چلے جاؤ تو یہ ہنفی شافی کا اختلاف ختم ہو جائے اور سب اہل حدیث ہو جائیں مفتی صاحب فرمائیے آپ کی کیا راہ ہے آپ کیا کہیں گے زباہی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا یہ اہل حدیث سکولر جی ہے وہ ہنفیوں کو بھی وہ اہل حدیث کرنا چاہ رہے ہیں کہ ستر سال آگے چلے جائیں اچھا جی پہلی بات تو ہم اس کی ذمکے مسائل کو خیر ڈسکس کرتے نہیں ہیں ظاہر ہے کہ ہمارا پروگرام کا مزاج علکہ ہے ہم پوری امت کو لے کے جلتے ہیں کہ ظاہر ہے اب انہوں نے یہ شبہ اٹھا دیا ہے تو اپنے چانے والوں کو بزارت کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے تو ہمیں کرنی چاہیے لیکن یہ بڑی مزاج کا خیز بات کی ہے اہل حدیث سکولر نے میرا احساس تو یہ ہے کہ اگر وہ امام ابو حنیفر امت اللہ علیہ سے اوپر ستر سال چلے گئے تو وہ الٹا اہل حدیث کے بجائے ہنفی ہو جائیں گے اچھا کہ امام ابو حنیفر امت اللہ علیہ سے بچ کے اگر یہ اوپر گئے تو ان کو پھر یہ ثابت کرنا پڑ جائے گا قرآن کی آیت یہ حدیث سے کہ بہنس کا گوشت حلال ہے ان کو یہ دریج پیش کرنی پڑے گی اور ان کو ثابت کرنا پڑ جائے گا کہ بہنس کا دود حلال ہے قرآن حدیث پیش کرنی پڑ جائے گی بلکہ ان کو ثابت کرنا پڑ جائے گا کہ چینے کی دال حلال ہے اور اس سے بڑھ کر چائے جو صبح شام پیتے ہیں اس چائے کو حلال پہ سے ثابت کرنا پڑے گا قرآن کی آیت سے یا حدیث سے اگر قرآن کے آیت حدیث نہیں ان کے پاس تو آج ہی ان کو چائے چھوڑنی پڑے گی آج ہی ان کو چینے کی دال چھوڑنی پڑے گی آج ہی ان کو بہنس کا دودھ پینا چھوڑنا پڑے گا آج ہی بہنس کا گوشت حرام قرار دینا پڑے گا ان کو پتہ ہی نہیں یہ تو احسان امام اعظم ابو عنیفہ کا ہے کہ جنہوں نے آپ کے لئے چائے کو حلال کر دیا دلیل شریع کے ساتھ جنہوں نے چینے کی دال آپ کے لئے حلال کر دی جنہوں نے بہنس کا دودھ آپ کے لئے حلال کر دیا جنہوں نے بہنس کا گوشت آپ کے حلال کر دیا کہ اگر اتنے مائی کے حلال ہیں امام ابو عنیفہ سے دامن چھوڑا کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت یہ حدیث پیش کریں کہ بہنس کا گوشت حلال ہے بہنس کا دودھ حلال ہے چائے حلال ہے بلکہ مزید کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اگر شوربے میں مکھی گر گئی اب اس کا کیا کریں تو یقینوں حدیث پیش کر دیں گے کہ جی مکھی نکال کے پھینک دیں شوربہ پاک ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے وہ اپنا الٹا پر ڈیبوتی ہے سیدھا پر اوپر رکھتی ہے اپنے دو مرد دو دو نکال کے پھینک دیں تاکہ وہ دعا شفائی کٹھی ہو جائے اور اس سے باطل ہو جائے اس کا برا سر وہ تو دکھا دیں گے لیکن اگر شوربے میں چیونٹی گر گئی مکوڑا گر گیا تطیعہ گر گیا مچھر گر گیا تو ان کو حدیث اور قرآن کی آیت پیش کرنی پڑے گی کیا اب اس کا کیا کریں یہ امام ابو حنیفہ ہی کا احسان ہے کہ ان کو اس کا جو ہے اس کی سٹیٹیجی پتا ہے کہ بھی اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کے نبی نے حدیث میں نہیں بتایا اس کا حل قرآن کی آیت میں یہ حل نہیں بتایا گیا کہ مکوڑا اگر دودھ میں گر جائے تو کیا کریں حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ شوربے میں مچھر گر گیا تو کیا کریں مکھی کا سرہ بتایا باقیوں کا جواب کہاں سے لائیں گے تو اس لئے ستر سال آگے اگر گئے تو آپ حنفی ہو جائیں گے بلکہ آپ حنفی ہیں کیونکہ آپ بہنس کا گوشت کھاتے ہیں اہل حدیث سکالر جو بھی ہیں بہنس کا گوشت کھاتے ہیں وہ کٹے کی بریانی بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہوں گے چینی کی دال بھی ہو چائے تو خیر لازم بھی پیتے ہوں گے تو آپ تو عملی طور پر حنفی ہیں آپ دوسروں کو اہل حدیث ہونے کی دعوت دیر آپ تو خود عملی طور پر حنفی ہیں کیونکہ قرآن یا حدیث میں دلیل تو آپ کے بہے ہی نہیں کہ یہ چیزیں حلال کیسے ہوگئیں ٹھیک ہے نا اصل میں یہ دھوکہ ہے مسکنسپشن ہے کہ دیکھو آپ وہ حنیفہ کو مان رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں وہی والی بات ہے کہ جہاں آپ حنفی ہیں یا آپ محمدی ہیں تو آدمی سوچھا ہے حنفی ہے محمدی یا سوال کیسا کر دیا نہیں جی نہیں ہم محمدی ہیں اچھا دیکھا جی یہ حنفی لوگ دیکھو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں تو وہ کہاں ہم اور آپ محمدی ہیں یہ سوال بھی دھوکہ ہے یہ تو ایسے سوال ہے جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سندھی ہیں کہ پاکستانی ہیں تو آپ کیا کہیں گے بھائی میں پہلے پاکستانی بات میں سندھی ہوں یہ کہیں گے نا میں آپ گوہ آپ پنجابی ہیں یا پاکستانی ہیں آپ کہیں گے نہیں میں پہلے پاکستانی بات میں پنجابی ہوں بھائی یا یہ کہ آپ نیو یورکر ہیں یا امریکن ہیں آپ کہیں گے بھائی میں نیو یورکر بنی نہیں سکتا جب تک امریکن نہ بنوں یہی ہے نا تو سوال میں دھوکہ ہے کیونکہ تقابل ہی غلط کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا تو اس لئے جب کوئی کہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں تو جواب یہ بھئی ہم حنفی بنی نہیں سکتے جب تک کہ محمدی پہلے نہ بنے درست ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دھوکہ ہے کہ ابو عنیفہ تک چلے گئے تو نبی تک چلے جاؤ بھئی ابو عنیفہ تک جو گئے ہیں وہ نبی تک ہی جانا ہے وہ اور وہ کس طرح دیکھو چھوٹی تھی مثال ہے آپ بہت جماعت نواز مسجد میں پڑھتے ہیں ایک امام نواز پڑھا رہا ہے آپ مقتدی پیچھے نواز پڑھ رہے ہیں امام رکو میں جاتا آپ رکو میں جاتے ہیں امام سجدے میں آپ سجدے میں جاتے ہیں امام قیام کرتا آپ قیام میں کھڑے ہیں پوری جماعت اس کی تابداری کر رہی ہے نا اب اگر آپ یہ سیچیشن دیکھ کے باہر جا کے کہے کہ یار وہاں امام تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن باقی وہ پانسو مقتدی امام کو سجدہ کر رہے تھے تو یہ بات صحیح ہوگی کہ غلط ہوگی کھلا جھوٹ ہے کیونکہ مقتدی بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں امام بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن اگر کوئی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں دیکھو جی یہ مقتدی امام کو سجدہ کرتے ہیں امام اللہ کو سجدہ کر رہا ہے لیکن یہ مقتدی امام کو سجدہ کرتے ہیں اللہ حالو اللہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو یہ تومہ تو پروپیگنڈا ہے نا جھوٹ ہے یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ امام بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور یہ مختدی بھی اس امام کی تابداری میں اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے اور مختدی کی دل میں کبھی شبہ بھی نہیں آتا کہ میں امام کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں خاص طور پر صفحہ اول والا بلکل پیچھے سجدہ کر رہا ہے کبھی سوچتا ہے کہ میں امام کو اللہ کو کر رہا ہوں لیکن اس کی تابداری میں کر رہا ہوں وہ جب رکوں میں جھکتا ہے میں جھک جاتا ہوں وہ سجدے میں جاتا ہے میں سجدے میں گر جاتا ہوں تابداری میں اس تابداری کا اللہ اس کو عجر کیا دیتے ہیں اگر مختلفی گھر میں نماز پڑھتا اس کو ایک نماز کا سواب ملتا اب پنج وقتہ مسجد میں آکے نماز پڑھ رہا ہے امام کی تابداری میں سجدہ کر رہا ہے اللہ اس کو ستائیس نماز کا سواب دے رہا ہے ستائی درجے اور اگر جامعہ مسجد میں جا کے اگر جماعت سے نواز پڑھے تو اس کو پانچ سو درجے کا عجر مل رہا ہے آخر یہ اتنا بڑا فرق کی عجر کون بڑھا رہا ہے اللہ بڑھا رہا ہے نا اور امام کس نے بنایا آپ آپ کا نہیں اللہ نہیں بنایا آپ نے خود مقرر کیا کہ میٹی بنایا نہ اللہ نے اس کو امام بنایا نہ رسول نے آپ نے خود اس امام صاحب کے اپینمنٹ کیا تنخواہ رکھی ہے بنا آپ نے دیا ہے عجر اللہ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ کوئی بات ہے اور پھر مزے کی بات اسی امام کی آپ اگر مخالفت کریں گے تو نراز اللہ ہی ہوگا تو آپ یہ کہیں جی اللہ میں آپ نے تو امام بنا گی نہیں بیجا تھا یہ ہم نے خود ہی اس کو امام چوز کیا ہے آپ کیوں نراز ہو رہا ہے کہہ سکتے ہیں نہیں اس لئے کہ جماعت کھڑی ہے اب ایک آدمی کو خیال آیا کہ قرآن میں فس طبق الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھو یہ امام تو سجدے میں جانی رہا رکو میں ہے تو میں جلدی سے پہلے سجدے میں چلا جاؤں یعنی اللہ کے آگے پہلے جھک جاؤں امام سے بھی پہلے تو اللہ خوش ہوگا حالکہ اس نے اللہ کا زیادہ خیال رکھا ہے امام کا خیال نہیں کہ اللہ کا کیا ہے اس کو اللہ کو ڈبل عجر دینا چاہیے کہ نہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ خطرہ ہے کہ اس آدمی کا چیرہ اللہ گھدے جیسا بنا دے گا جو امام سے پہلے سجدہ کرے گا بلکہ ایک روایت میں تو خنزیر کے الفاظ بھی آتے کہ اس کا چیرہ خنزیر جیسا کہی نہ بن جائے کہ وہ امام سے پہلے حالکہ یار وہ اللہ اس نے اللہ کے خیال رکھا ہے امام کو اگنور کیا ہے تو اللہ کو خوش ہونا چاہیے نا لیکن نہیں اللہ کہتا ہے نہیں امام کی تابداری میں سجدہ کرو تو میں خوش ہوں تمہیں پانچ سو یا ستائی درجہ سواب دوں گا لیکن تم نے امام کی تابداری توڑ کے میری تابداری میں سجدہ پہلے کیا تیرا مو چیرہ جو ہے گھدے جیسا بن جائے اس کا مطلب ہے کہ امام کی تابداری کو چیز ہے بلکل اسی طریقے سے یہی مسئلہ اجتہاد کا آپ سمجھے امام مشتہید امام مشتہید بھی اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے اور مسائل استمباد کرتا ہے اور وہ ان مسائل کے اندر استمباد کرتا ہے جو مسائل قرآن یہ حدیث میں سراطن نہیں ہوتے قرآن میں سراطن ایک چیز کا حکم ہے اس میں وہ اجتہاد نہیں کرتا وہ تو صریح قرآن کا حکم موجود ہے حدیث میں ایک چیز کا سراطن حکم ہے وہ حدیث کو فالو امام بھی کرتا مغدی بھی کرتے ہیں اس میں تو تقرید کا کوئی سوال ہی نہیں کہ ہمیں امام کی سننے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن حدیث میں خود موجود ہے لیکن وہ مسائل شریعہ جو غیر منصوص ہیں جو قرآن حدیث میں سراتاً اس کا جواب موجود نہیں ہے یہ مجتد قرآن و حدیث میں پوری جب وہ غور و فکر کر کے اس میں غوتے لگا کے وہ مسئلہ اس میں سے نکالتا ہے کہ یار اس مسئلہ کا یہ جواب ہے اور یہ دلیل ہے اب ہم کیا ہیں ہم جو امام پر اعتماد کرتے ہیں کہ آپ نے جو تشریح کی ہے یہ پسلہ جو بتایا ہے قرآن حدیث سے استعمال کر کے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں جیسے دودھ کے اندر دیکھو مکھن ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا لیکن وہ جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کو انداز سے بلوتا ہے کہ مکھن نکال لیتا ہے وہ امام کی مثال وہ ہوتی ہے کہ اس قرآن سنت کے دودھ کے اندر سارے مسائل شریعہ موجود ہیں لیکن نکالے گا وہ جو اس کا ماہر ہوگا وہ قرآن سنت کے اندر پورے غوتے لگا کے اب وہاں سے وہ فقہ کا مکھن نکالے گا اور مسائل شریعہ آپ کو دے دے گا جیسے میں نے مثال دی کہ بہنس کا گوشت حلال کیسے ہوا یہ امام ابو عنیفہی کے احسان ہے وہ نے قرآن سنت میں غوتے لگا کے وہاں سے دلیل شریعہ کے ساتھ اس کو حلال ثابت کیا اور آج آپ بھی کھا رہے ہیں اور اسی دلال شریعہ سے انہوں نے دودھ کو حلال ثابت کیا چائے کو حلال ثابت کیا چینے کی دل حلال ثابت کی ٹھیک ہے نا تو وہ اسی استباد کر کے جو استباد کی طاقت آپ کو نصیب نہیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے ہم امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ کی سنتے ہیں ان مسائل میں ہیں کہ جو قرآن سنت میں سراتن نہیں ہیں وہ استباد کر کے ہمیں اس کا حال بتاتے ہیں ہم اس پر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ یار آپ ابو عنیفہ کی سنتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر آپ بینس کا گوشت کھانا آج سے بند کر دیجئے دودھ پینا چھوڑ دیجئے چائے پینا چھوڑ دیجئے کیونکہ نبی نے کہی عدیث میں نہیں فرمایا کہ چائے حلال ہے یا قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی کہ چینے کی دل حلال ہے ٹھیک ہے نا اس لئے یہ کہنا تو لہذا مختدی بن کے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز میں اضافہ بلکل اسی طریقے سے امام مجدد کی تابداری میں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں دیکھو اور قرآن میں اللہ نے کہا یا ایواللہزین آمنوا اے ایمان والو اتیو اللہ اللہ کی اطاعت کرو و اتیو الرسول رسول کی اطاعت کرو و اولی الامری منکم اور جو تم میں سے سہب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو اور مفسد فرماتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے امام مجدد فقی وقت خلیفت المسلمین یہ مراد ہیں تو آپ دیکھو اتیو کا لفظ اس کے ساتھ نہیں دورایا اتیو اللہ کے ساتھ اتیو کا لفظ دورایا اتیو الرسول کے ساتھ دورایا دیکھو اولی الامر کے ساتھ اتیو کا لفظ نہیں دورایا یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ امام مجدد وہ قرآن حدیث میں سے استعباد کر کے جب تمہیں مسال شریعہ پیش کریں اب تم اس کی اطاعت کرو تو معلوم یہ ہوا کہ امام کی اطاعت جو ہے کتری ضروری ہے ہم اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں امام کی اطابداری میں جیسے امام کے پیچھے کی اطابداری میں ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو عجر بڑھتا ہے ایسی امام کی اطاعت میں جب اللہ کی اطابداری کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں زندگی کا عجر بڑھتے ہیں اس لئے جو ہے یہ کہنا کہ ابو انیفہ کوئی چھوڑ کے آگے چلے جاؤ امام ابو انیفہ کی تو ہم انہی مسائل کے اندر تقلید کرنا ہے جو اب منصوص نہیں ہیں اور آپ کی اگر پاس دلیل آپ ہمیں قرآن حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ بینس کا دودھ حلال ہے ہم آپ کی سن لیں گے ٹھیک ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جن کی بشارت قرآن میں اللہ نے دی ہے جن کی بشارت قرآن میں ہو اس امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سور جمعہ کے اندر سور جمعہ کی آیت نمبر دو یہاں سے اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے کہ جسے رسول کو جو ہے مبوس کیا امی امی لوگوں کے اندر صحابہ میں پھر آگے چل کے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں تو نبی کا فیض پھیلا اور فرما اور بعد میں آنے والے صحابہ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے ان میں بھی یہ رسول کا فیض پھیلے گا کہ وہ صحابہ کو ابھی ملے نہیں ہیں یہ ان لوگ میں تو یہ جب آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخرینہ منہم لما یلہکم بہن سے کون مرادی کون سی قوم جو بات میں آئے گی کہ جن سے ہماری ابھی ملاقات نہیں تو ان میں بھی آپ کا فیض جائے گا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی موجود تھے آپ نے فرمایا کہ یہ سلمان فارسی کی قوم ہوگی سلمان فارسی کے قوم ہوگی کہ جن کے اندر یہ فیض پھیلے گا اور فرمایا کہ سلمان فارسی قوم میں اہل فارس میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ علم اور دین آسمان سریعہ کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا لیکن وہ علم اور معرفت کا اتنا بڑا امام ہوگا اس بلندیوں سے علم کو اتار کر تو یہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ سلمان فارسی کی قوم میں سے وہ شخص کون ہے وہ امام آزم ابو عنیفہ ہے تو جس کی بشارت جو قرآن کی آیت میں ہو اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ دیا ہو بلکہ ہم ان کو امام آزم جو کہتے ہیں یہ بھی حدیث کی ویسے کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن میں فیض پھیلے گا تو فرمائے انہ آزم الناس نصیبا کہ آزم الناس لوگوں میں سب سے زیادہ آزم الناس اپنے نصیب کے اعتبار سے وہ ہوگا کہ جو آسمان سریعہ سے علم کو نیچے لے آئے گا اور ظاہرہ کے امت نے جب دیکھا کہ اہل فارس میں سے وہ شخص کون ہے انہوں نے کہا یار یہ تو امام آزم ابو عنیفہ یہ اس علم کے مقام پر تو انہوں نے کہا یہ امام آزم کو امام آزم الناس فرمائنا تو امام آزم کا لقب تو خود نبی دے گئے ہیں لہٰذا ان کو آج سے امام آزم کہا جائے گا اور عجیب بات یہ ہے کہ امام آزم جو ہے ان کو فقہ ہنفی کی کتابوں میں نہیں بلکہ فقہ مالکی میں بھی فقہ شافی میں بھی فقہ حملی میں بھی تمام نے ان کو امام آزم ہی لکھا یعنی دوسری فقہ کے امام بھی ان کو امام آزم مانتے ہیں اور آج آپ کو یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ امام آزم تک آپ پہنچ گئے ہیں چھوڑی اوپر چلے جائے یہ پھر حنفیت ختم ہو جائے گی بھئی ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ اور زندہ ہو جائے گی آپ اگر اوپر جائیں گے تو اوپر جا کے امام ابو عنیفہ ہی آپ کو نظر آئیں کہ بھائی آپ دودھ کیسے بینسکا پی رہے ہیں بھائی آپ چاہے کیسے پی رہے ہیں بھائی آپ چاہے نہیں کہ دال کس دلیل پر کھا رہے ہیں تو امام ابو عنیفہ کو ماننا پڑے گا جنہوں نے مسائل شریع استمباد کر کے سارے دلائلہ آپ کے سامنے رکھیں تو جس امام کی پیش ان کو یہ قرآن میں ہو حدیث بھی ہو اور برائرہ صحابہ کو وہ شاگرد ہو اس کی عظمت کا کیا علم ہوگا اور پھر مزید کی بات اس وقت سعودی عرب سعودی عرب جو آپ جانتے ہیں اہل حدیث اہل حدیث یا صرفیت کے حوالے سے پورا بڑا مرکز ہے حملی مذہب ہے ان کا افیشت وہاں پر شاہ فید کے دور کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اردو کے اندر ایک تفسیر چھاپی جائے تفسیر اور ترجمہ قرآن چھاپا جائے تاکہ دین کی اشاعت ہو انہوں دنیا بھر کی تفسیریں جمع کی تو ان میں رکمنٹ کس کو کیا اپروف کونسی ہوئی تفسیر عثمانی شیخ الاسلام مولانا شبیر عبد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جس پہ ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ وہ اپروف ہوا اور اسی اسی تفسیر کے جہاں وہ سورة جمعہ کی آپ اٹھا کے دیں کہ تفسیر سورة جمعہ کی آیت نمبر دو تین کی تفسیر میں یہی بات علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے کہ وَعَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلَقُ بِهِمْ سے مراد امام آزم آبو عنیفہ ہے اور یہ سعودیہ میں چھپ رہی ہے اور اس نے چھاپ کے پوری دنیا کے اندر پھلایا تو گیا کہ سعودیہ کے اندر جو ماہرین علماء بیٹھے تھے انہوں نے ہر تفسیر کے اردو کو عربی ترجمہ کر کے سنا انہوں نے کسی تفسیر کو اپروف نہیں کیا اس تفسیر عثمانی کو اپروف کیا جس کے اندر یہ بات لکھئے کہ امام آزم اگر ہے اور قرآن کی اس آیت کا مستاق ہے تو امام ابو عنیفہ ہے تو جو سعودیہ سب کا گڑھ ہے وہ ان کو امام آزم مان گیا ہے وہ ان کو مان رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت کی بشارت اس امام کے لیے ہے تو پھر آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں رہ گیا اگر آپ سعودی عرب کو سلوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ آپ پر اتراز کریں اور پھر اگر نام کی بات آپ کو ابو عنیفہ بات نہ لیکھئے کہتے ہیں اور جی اس میں اب قرآن میں ابو عنیفہ کا نام کا ہے آپ ایسے بنا رہے ہیں تو نام تو خلفہ راجدین کا بھی نہیں ہے اور جبکہ خلفہ راجدین کے بالے میں امت کا اجماع ہے کہ قرآن میں ان کی بشارتیں موجود ہیں خلفہ راجدین کی کہ وہ خلافتیں ان کو تقسیم ہوں گی تو آپ ان آیتوں میں سے استمباد کر کے نکالتے ہیں نتیجہ کہ یہ ابو بکر کے لیے بشارت ہے یہ عمر کے لیے بشارت ہے یہ کہتے ہیں تو نام تو ان کی بھی نہیں ہے ان کو آپ نے خلیفہ کیسے مان لی جب نام ان کا نہیں ہے تو امت جب مان رہی ہے ان کا تو احسان ہے اس لیے آج دنیا میں اسی فیصد مسلمان جو ہے امام اعظام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ان کے مقلد ہیں ان کی تخلید کر ان کی فقہ حنفی جب پوری دنیا میں راج کر رہی ہے اس لیے کہ ظاہر انہوں نے دلائل شریع چار قرار دیے قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس شریع ان چار دلائل شریع کے ساتھ انہیں مسائل شریع کو ثابت کیا ہے اور جناب اس کے مطابق اس کو حل کر دیا اسے قیامت تک آنے والے مسائل ان چار دلائل شریع کے ساتھ حل ہو گئے اگر آپ اکیلے قرآن حدیثی بات کریں گے تو پھر آپ اس کا جواب بھی دے سکیں گے اور یہ بات نبی زندگی میں خود کہہ گئے معاذ میں جبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کا حاکم بنا گورنر بنا کے بھیجا تو راستے میں چل رہے ہیں تو پوچھ رہے ہیں کہ معاذ ماں تم لوگوں میں فیصلے کیسے کرو گے تو انہوں نے کہا ربی کتاب اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب سے کرو گا تو نبی نے کیا فیلن تجد فیہ اگر اللہ کی کتاب میں اس کا جواب نہ ہوتا کہ نبی کا سوال بتا رہا ہے کہ بہت سے سوال کا جواب قرآن میں نہیں ہوگا یہ مطلب نا انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ علیہ السلام میں نبی کی سنت سے جواب دوں گا تو نبی نے فورا کہا فَإِلْمْ تَجِد فِیہ اگر نبی کی سنت میں بھی جواب نہ ملا تو تو زیرہ نبی کا سوال بتا رہا ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہوں گے جن کا سرات نے جواب سنت میں نہیں ہوگا پھر کیا کرو گے اب دیکھو کیا کہہ رہے ہو کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اجتاہید بیرائی میں اپنی رائے سے اشتہاد کروں گا غور و فکر کروں گا قرآن سنت میں استمباد کر کے اس مسئلے کا حل نکالوں گا یہ کہا دیکھو اشتہاد کی اجازت خود نبی کی زمانے میں ہو رہی تو نبی جب یہ سنا تو خوش ہو گیا چہرہ خوشی ستم تک مانگیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے رسول کے قاسد کو یہ توفیق دی کو حق کو پا گیا تو نبی تو خود ہی اشتہاد کیا زندگی میں دے گیا اور وہی مسائل شریعہ جو ہے ایسے آگئے کہ جس کا کوئی نص میں ذکر نہیں قرآن میں نہیں حدیث میں جیسے نبی نے کہا تو امام ابو نیفہ اس کا اجتہمباد کر کے مسئلہ حل کر دیا کہ اگر دودھ کے اندر مکھی گر گئی تو آپ کی حدیث موجود ہے اگر مکوڑا گر گیا تو کیا کریں گے انہوں نے اس پر اشتہاد کیا اور وہ اصول بیان کیا اس تفصیل میں میں نہیں آتا اصول بیان کر کے لئے حل پیش کر دیا جی گائے تو حلال ہے بہنس کیسے حلال ہوگی بہنس کا تو قرآن ندیس میں ذکر نہیں تو امام ابو نیفہ نے وہ اصول وہ قیاس شریع کی اصول کو سامنے رکھا اور اس سے مسئلہ استنباد کر کے آپ کی بہنس کو حلال کر دیا امت نے مان لیا تو معلوم ہے ابو نیفہ تو اس کا احسان تو آپ چکا نہیں سکتے اس لئے یہ اس قسم کے لچر باتیں کرنا یہ آپ کی ذہنی سطح کے لیول کو کم کرتی ہے لہذا کسی اسلامی سکولر کا یہ کہنا یہ قابل افسوس ہے ان کو امام آزم اور نیفہ کے مقام کو گرانے نہیں چاہیے اور یہ تم ہنفیوں کے محمدی ہو یہ کہے کہ دھوکھانی دینا چاہیے کیونکہ ہنفی ہنفی نہیں ہو سکتا جب تک محمدی پہلے نہ ہو بہت خوبی حضرت آئی اپنر الحمدلہ ایسا ہے کہ اگر یہ سٹوڈنٹ سن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے کریڈٹس ہیں سکول کے یہ ایسا لیکچر ہے تھوڑی سے وقت میں لوگ اس کی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے یہاں چند منٹوں میں آپ نے ایسا مسئلہ حل کر دیا اور ایسے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ جو سن رہا ہے اس کو یاد ہو گیا مجھے بھی کچھ یاد ہو گیا کہ یہ کیسے بات کرنی چاہیے آئندہ بہت خوب بہت شکریہ الحمدللہ بہت خوب